ایک بار بابا جی کے ایک اننی بھکت گویل جی فرید پور سے بریلی آئے کافی تھک گئے تھے کھا پی کے سو گئے اس کے بعد بابا جی بھی ان کے گھر پہنچ گئے گویل جی نے اٹھ کر بابا کو پرنام کیا بابا کو بھوجن کروا کر ان کے سونے کی بیوستہ بھی کر دی اور سویم بھی بابا کے کمرے میں ہی سو گئے بہت تھکے ہوئے تھے انہیں بخار بھی تھا اور سردرد پورے سریر میں درد سے بورا حال تھا کافی رات ہو گئی بابا نے گویل جی سے کہا ہمیں کیچی جانا ہے ابھی تم گاڑی نکالو گویل جی کو بخار کے قرآن بہت سردرد اور سریر میں درد ہو رہا تھا انہوں نے بابا سے کہا بابا بہت رات ہو گئی ہے کل صبح چلیں گے بابا بولے اچھا ہم اکیلے ہی چلے جاتے ہیں انمنی من سے گویل جی تیار ہو گئے پھر بابا کو گاڑی میں بٹھا کر جیسے تیسے ہلدانی کاٹ گودام تک پہنچ گئے اس کے بعد پہاڑی مارگ شروع ہوتے ہی گویل جی کی طبیعت اور خراب ہو گئی گاڑی چلانا بہت کشت پرد ہو رہا تھا نید بھی آ رہی تھی پہاڑی مارگ میں چڑائی اور موڑوں میں گاڑی چلانے میں بہت ہی کٹنائی ہو رہی تھی بھومیادہار پہنچتے پہنچتے گویل جی لگبر اردی چیتنا میں پہنچ گئے اور نید آنے سے ان کا سر سٹیرنگ سے ٹکرا کر سٹیرنگ پر ٹک گیا پرنتکار اسی راستے میں چلتی رہی بارہ تیرہ میل اسی طرح چلتی گئی تب ہی کینچی کا گیٹ آ گیا بابا نے گویل جی کو جھگجور کر جگایا کہا گاڑی رکو کینچی آ گیا ہے گویل جی جھٹکے سے نید سے جاگے گاڑی میں بریک لگایا بابا کی اس الوکک شکتی کو پردام کیا جس شکتی کی وجہ سے نید میں بھی ہونے پر پہاڑی ٹیڑے میڑے راستے میں گاڑی نے بارہ تیرہ میل کی سفر تیہ کر لیا جے ہو نیم کروری بابا کی صدا جے ہو ماں صدی کی صدا جے ہو بابا اپنے بھکتوں کا کلیان کرنا پربو کلیان کرنا